بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف اوقات میں مختلف ممالک میں یا مختلف ایریاز میں یا مختلف کمیونٹیز میں آؤٹ بریکس آئے ہیں یا بعد میں وہ آؤٹ بریکس پینڈیمک یا گلوبل پینڈیمک کی شکل بھی اختیار کر گئی ہے اور جس طرح کے ناموں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سپینش فلو جو بہت ساری لوگ پوری دنیا اس کے بارے میں جانتے ہیں یا اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں زیکا وائرس اور اس طرح کے اور ایبولا اور سارس یہ مختلف آؤٹ بریکس ہم نے دیکھے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور انگل سے ایک اور زاوی سے ہم بات کریں گے جو سوشل سٹیگما جو اٹیج کے جاتا ہے اس وائرسز کے ساتھ یا اس بیماری کے ساتھ تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس کی بہت سے خطرات ہے اور وہ جو ساری ایفرٹس ہو رہی ہے جو ساری کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اس بیماری کو اس وائرس کو کنٹرول کریں اور پوری انسانیت کو اس سے بچائے جائے لیکن جو لوگوں کی اور جو تاثرات ہوتے ہیں یا لوگ جو جس طرح بیہیو کرتے ہیں اور جس طرح مطلب ہے کہ جو اس وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں جو ممالک یا جو کنٹریز جو علاقے جو کمیونٹیز جو لوگ جو انڈیویجولز اور جس کو وہ مجرم تہراتے ہیں یا اس کو بلکل کریمینلز کی طرح اس کو ٹریڈ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو یہ اس سے جو ہے نا یہ جو ساری کوششی ہو رہی ہے جو ساری ایفرٹس ہو رہی ہے اس کو بہت بڑا دچکہ لگ سکتا ہے تو پہلے جس طرح کہ مطلب ہے کہ جس طرح سپین میں جو فلو آ جاتی ہے یا انپلینزہ ہوتی ہے اور اس کو سپینش فلو کا نام دیا گیا اور دوہزار پندرہ سے پہلے دوہزار پندرہ جو زیکا وائرس آ جاتا ہے یوگینڈا کا ایک پورسٹ ہے اس کی نام سے جو ہے نا اس کو زیکا وائرس سے جو ہے نا وہ مشہور ہو جاتا ہے تو پھر دوہزار پندرہ کے بعد ڈبلیو اے چو اپنی گائیڈ لائنز دیتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی آٹ بریک آ جاتی ہے یا پنڈیمک کی شکل یا گلوبل پنڈیمک کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو اس کو ہم کسی ایک کمیونٹی سے کسی ایک ملک سے کسی ایک بریعظم سے جو ہے نا اس کو اسوسییٹ نہیں کریں گے تاکہ وہ ایک ٹارگٹ نہ بنیں جس طرح لیکن آج بھی ہم دیکھ رہیے 21 سدی بھی ہم دیکھ رہے اور آج دوہزار انیس دوہزار بیس میں ہم دیکھ رہیے کہ جس طرح شروع میں چائنہ میں یہ بیماری شروع جاتی ہے وہان میں اور پھر لوگ اس کو وہان وائرس چائنہ وائرس اور یہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ میڈیا میڈیا ہاؤسز اور جو بڑے بڑے اپنے آپ کو گلوبل لیڈرز کہتے ہیں وہ اس قسم کے نام دیتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس سے آپ تو ایک اس سوسائٹی کا یا اس ملک کا مزاق نہیں اڑاتے بلکہ آپ جو اس کا جو ایک سپریڈ ہے یا جس طرح طریقے سے وہ فیل جاتا ہے اور جو کوششیں اس کو کنٹرول کرنی کیلئے ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو نقصان کر جاتے ہو اور یہ پھر اور جس طرح ہم نے ہم نے دیکھ لیا کہ شروع میں کس طرح بہت سے ڈیولپٹ کنٹریز نے اور بہت سے میڈیا ہاؤسز نے ان کا مزاق پڑایا اور بعد میں ہم نے اس کی ریزلٹس دیکھ لیے تو یہ تو ملکوں کی سطح بھی بات ہوتی ہے لیکن ہم اگر انڈیویجول کی سطح پہ آ جائے اگر کسی انڈیویجول کو ہمارے کسی دوست کو ہمارے کس رشتہ دار کو ہمارے کسی جاننے والے کو یہ وائرس انپیکٹ کر جاتا ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے اس کے گھر نہیں جا سکتے اس کے ساتھ اسپتال نہیں جا سکتے لیکن ہم جو ہے نا اپنا بیہویئر اور اپنا اٹیچیوڈ جو ہے نا اس کو اس طرح نہ رکھی تاکہ اس کو یہ احساس تک نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیونکہ یہ ہر کسی کی کنٹرول میں تو نہیں ہے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں بیمار نہ ہو جاؤ میں کسی وائرس اس کا ویکٹم نہ بن جاؤ لیکن یہ کسی کی کنٹرول میں نہیں ہے اور یہ کسی کی غلطی یا فالٹ نہیں ہے یہ تو ایک گلوبل پینڈیمک ہے تو اس فیملی کے ساتھ اس دوست کے ساتھ اس جاننے والے کے ساتھ اس جو آپ کا اگر گاؤں والا ہے اگر آپ کا رشتدار ہے آپ کا ہمسایہ ہے تو آپ اٹ لیسٹ اگر باقی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو موریلی سپورٹ آپ دے سکتے ہو نفسیاتی طور پر آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہو اس کے بارے میں اچھی بات کر سکتے ہو اس کو اور انشاءاللہ آپ ریکوور ہو جائیں گے بجائیے کہ سوشل میڈیا پہ یا مختلف دوسری پلیٹ فارم پہ آپ اس کا مذاق اڑائے اس کے خلاف باتیں کریں اور اس کو ایک مجرم کی طرح ڈیل کریں کہ یہ اس کی غلطی ہے اس کے وجہ سے یہ بیماری یہاں پہ آگئی اب یہ پوری ایریا میں سپریٹ کر جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا تو اس کا سپریٹ تو ہم خود رک سکتے ہیں آپ عمل درامت کر کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو لیکن اگر کسی پرت کو یا کسی انڈیویجول کو کسی فیملی کو یہ وائرس انفیکٹ کر جاتا ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کر دینا چاہیے یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے ہمارا دینی مذہبی فرض بھی ہے اور ایک ریسپانسیبل سیٹیزن کے طور پر یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں اور جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے تو ہمیں ان کی سپورٹ کر دینی چاہیے باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری انسانیت پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں پر سادے اور رمضان کی اس بابرکت مہینی سے یہ بیماری جو آئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوری انسانیت کو بچائے